ہائے فرینز کیسے آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک آج میں ایک نئے ولوگ کے ساتھ آئی ہوں یہ جو ہے میں نے لیونگ روم میں پھر سے کچھ چینجز کی ہیں میں نے جو ہے یہ وال پینٹ کروایا ہے پہلے جو پینٹ کیا تھا رمضان کے ٹائم وال وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہوا تھا مجھے جو پینٹ چاہیے تھا جو کلر چاہیے تھا وہ یہ والا تھا تو ابھی جا کے یہ دوبارہ صحیح پرفیکٹ کلر ہوا جو مجھے چاہیے تھا کیونکہ اس کلر کے پیچھے کی بات بتاتی ہوں جب میں نے پین ایمرٹ سے یہ شیشہ فریدہ تھا اس ٹیم یہ شیشہ اسی کلر کے وال میں لگا ہوا تھا تب سے مجھے یہ کلر جو ہے کافی پسند آ رہا تھا تو میرے دل میں یہ کلر کافی دیر ٹائم سے تھا تو اب جا کے ایکوریٹ یہی کلر ملا ہے تو پھر ابھی جو ہے میں نے یہ کارپیٹ لیا ہے یہ راک ٹائپ ہے اس طرح کے کا اور یہ میں نے کشن کور چینج کیے ہیں یہ سب مجھے رمضان کو کرنا تھا رمضان والی ایت کو لیکن ہم لوگ امان چلے گئے تھے تو اس لیے کچھ بھی نہیں کر پائے کیونکہ ٹرائبل کر رہے تھے تو گھر میں کوئی نہیں تھا تو عزبین نے کہا کہ آ کے کریں گے یہ میں نے کشن کور لیا ہے یہ میں نے ابھی یہ کالین لیا ہے نیا اور یہ ٹیبل جو ہے پہلے وہاں رکھاوا تھا تو ابھی واپس اس کو ادھر رکھ دیا ہے اور میں نے یہ چینج کیے ہیں یہ میک لیا ہے یہ جو ہے لوگ ہے لیونگ ڈون کا آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ لوگ کیسی لگی یہ چینجز چھوٹے موٹے جو ہیں کیسے لگے کیونکہ یہ نیا گھر میں آئے تھے تو کچھ لیا نہیں تھا تو اس لیے سب چیزیں آستے آستے کر کے چینج کر رہے ہیں جیسے یہ کارپیٹ چینج کر لیا ہے کشن کور چینج کر لیا ہے یہ جو پہلے جو لگے ہوئے تھے یہ سب میرے پہلے کے گھر کے تھے تو اب یہ جو ہے الحمدللہ سے سب سیکھ ہے اور اس طرح کا کچھ لوگ آ رہا ہے کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک آج کافی دنوں کے بعد بلوگ کی سٹارٹنگ کی ہے میں نے سوچا ایت کا بلوگ بنا لیتی ہوں تو ابھی ہم لوگ آئے گا پہ مارکٹ بکرہ منڈی یہ جو ہے اجمان کی بکرہ منڈی ہے الواہہ شاپنگ سینٹر کے پاس ہی ہے فل پاکستانی سٹائل وائب ہیں یہاں پہ سارے بکرے اور شیپس وغیرہ ہیں یہاں پہ تو ہم لوگ فرس ٹائم یہاں پہ قربانی کر رہے ہیں دوبائی میں تو ابھی ہم لوگ یہاں بکرہ دیکھنے آئے ریٹ معلوم کرتے ہیں بکنگ کرتے ہیں تو صبح کو انشاءاللہ آئیں گے اور قربانی کریں گے ہائی ریٹ کے جو بکرے ہیں وہ پاکستانی اور انڈین بکرے ہیں اور یہاں اماراتی سومالی جو بکرے ان کے گوش بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا تھوڑے سمیلی ہوتے ہیں اور وہ سستے بھی ہوتے ہیں سومالی یہاں سب پاکستانی پنجابی ہیں سیلر جو ہیں سیل کر رہے ہیں یہاں تین ٹائپ کے بکر ہیں تین چار ٹائپ کے سومالی پاکستانی اماراتی اور انڈین سب سے جو مہنگے ہیں وہ پاکستانی اور انڈین ہیں کافی لوگ بکرہ لے کے جا رہے ہیں اللہ پاکستانی کربانی اسی طرح قبول کرے ہیں سب لوگ شوق سے آکے ہیں لے رہے ہیں اپنے لئے یہ ہے یہاں کی بکرہ مہندی ابھی رات کا ٹائم ہے اور کوئی اپنے بکروں کی بوکنگ کرنے آئے ہیں کوئی جو ویلہ میں رہتے ہیں وہ لے جاتے ہیں لیکن فلیٹس میں آلاو نہیں ہوتا تو بوکنگ کرتے ہیں صبح کو آکے پربانی کرتے ہیں سو گائز یہ بھی رات کا ٹائم ہے اور یہاں کی بکرہ ہم لوگ مہندی لگا رہے ہیں یہ میری نیبر جو ہیں اس طرح سٹیکر سے مہندی لگا رہی ہے ابھی لگا کے آپ کو دکھائیں گے ابھی یہ سٹیکر جو ہر لگ گیا ہے ابھی اس میں فیلنگ ہو رہی ہے ہیلو تڑا سو گائز ابھی یہ نیکسٹ ڈے ہو چکا ہے عید کا دن ابھی ہم لوگ اپنے جا رہے ہیں بکرے کو دیکھنے لینے جو کر ہم لوگ دیکھ کے آئے تھے تو ابھی جا کے ہم لوگ سب کچھ فائنل کر لیں گے تو ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں واپس منڈی کی طرف مہا چل کے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی با سمبا با سمبا با سمبا با سمبا با سمبا با سمبا بسم اللہ و اللہ ببول کے چلو ایک لئے بس تو گائز ہم لوگ ابھی یہ سارا لے کے آگے تھے گوشت میں اور میری فرنس میں لکے ابھی یہ سارا گوشت بات رہے ہیں یہ ہے گوشت دیکھ سکتے ہیں آپ پکرا پاکستانی تو گائز ابھی ہم لوگ ریڈی ہو کہ ہم لوگ جا رہے ہیں کافی لیٹ ہو رہے تو آپ کو فلن لوگ نہیں دکھا سکے میں جا کے دکھائیں گے ہم لوگ جا رہے ہیں جمہرا وہاں پہ بہت ہی فیمس کیک ریسٹورنگ ہے ایک پارکر کے نام سے جن کا کیک بہت ہی فیمس ہے تو ہم نے سچوں وہاں جائیں گے آج بچوں کو لے کے تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ جمہرا بیچ پہنچ گئے ہیں کافی وی آئی پی اور بہت ہی زبردست جگہ ہے یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور آگے چل کے ہم لوگ بگی میں بیٹھیں گے تو بگی رائیڈ لے کے وہ ہمیں ریسٹورنٹ تک پہنچائیں گے اور ابھی ہم لوگ یہاں پہ یہ بگی کا ویٹ کر رہے ہیں کافی لوگ ویٹنگ میں پہلے سے بھی کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ایت کا سیزن ہے تو رش بھی ہوگا تو بس ابھی ہم لوگ یہاں بگی میں بیٹھ کے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تھا جانے کے لیے آج سے تو بس ابھی ہم لوگ بلکل پہنچ گئے ہیں لیکن ڈوبائی جو ہے گرمی میں گھومی ملک نہیں بہت ہی زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ تو بچوں کو لے کے کہیں کہیں تو جانا تھا تو کافی ٹائم سے میرا ارادہ تھا یہ کیک کھانے کا یہ ریسٹورنٹ جانے کا تو بس ابھی ہم لوگ پہنچ گئے یہاں پارکر بلکل برجل عرب کے پاس ہی ہیں برجل عرب کے جو ہے بیک سائیڈ پہ ہیں تو یہ ہے اس کا نائپ بیو اس کے صبح کم ایوننگ بیو بھی بہت اچھا ہے لیکن ہمیں پہنچتے پہنچتے برات ہو گئی تھی اس لئے اور ابھی ہم لوگوں نے کھانا مانگوایا تھا ہمارا کھانا کھانا کھانے کا ارادہ نہیں تھا لیکن آتے ہی بھو پہتے ہیں تو کھانا بھی مانگوایا اور سامنے برجل عرب ہے اور یہ ہمارے سینڈوچ آ گئے تھے جو تو بہت بیکار سینڈوچ تھا یہ گلتی سے بھی کوئی جھاکیں نہیں کھائی یہ وہاں سینڈوچ یہ جگہ کیک کے لئے تھی اور یہ آ گیا ہمارا کیک مال کھیڈا کیک جو کہ وارٹت تھا جگہ میں آگے یہ کیک کھانے کا بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ایسا تھا کہ میں آپ کو وارٹس میں بتانے کی تھی بہت ہی زبردست بہت زبردست کیک کھائی تو بس ہم لوگ نے کیک ٹھاکے فوراں نکلنے کی کی کیونکہ گرمی میں بلکل بھی بیٹھانے جا رہا تھا کیونکہ یہ رسٹورنٹ جو کہ آؤٹڈور تھا تو بہت زیادہ گرمی تھا برحال ہم نے کیک انجوائی کیا سینڈوچ تو بلکل زیرو ٹین میں سے میں کہتی زیرو تھا نمبر لیکن فرس ٹرائے کے لئے فرس ٹرائے تھا بھائی 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 موسیقی